ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میتا انڈ فیملی بلوکس میں دوستو ایک بار پر اسے آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی شاندہ رسپی کابولی چینے کی دوستو یہ پہنکی پروٹین بیچ سبجی ہوتی ہے اور آپ اس کو چامل کے ساتھ ہو یا چپادے کے ساتھ کھا سکتے ہیں دوستو اس کے لئے ہم نے کابولی چینے گوبرنائٹ دھگا دیا تھا اور اس کے بعد مورننگ میں ان کو بھیگے بھی جو کابولی چینے دی کابولی ڈالا پریسر کوکر میں اور اس میں ایڈ کیا تھوڑا سا نمک آپ اس میں کھڑے مسالے اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو چار سے پانچ وسل آنے دیا اور جب تک اس کو وسل آتی ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے اور کیا کیا چیئے اس کے لئے پیاز ٹوماٹر کھڑے مسالے اور اپنے نارول جو مسالے ہوتے اس میں کوئی سپیسل مسالہ ہم نے یوز نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ہمارے جو چار پانچ مسل کے بعد ہم نے اس کا جو پریسر اپنے آپ ریلیج ہونے کے بعد یہ چیک کیے ہمارے کابولی چینے اچھے سے پک چکے ہیں لیتے ہیں پرائے پین اس میں ایڈ کرتے ہیں کوکنگ آئل جب تک کوکنگ آئل گرم ہوتا ہے تب تک ہم کر لیتے ہیں اس کے تڑکے کے لئے تیاریاں لیتے ہیں پیاز پیاز کو لیتے ہیں گرائنڈنگ جار میں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں ادھرک اور کچھ لیسن کی کلیاں اور اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا اس کا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے ایسی ہم ٹماتر کی بھی پیوری بنا لیتے ہیں پیاز اور ٹماتر کی پیوری بننے سے اور تھوڑا سا اس میں ہم ہریمچ بھی ایڈ کر دیں گے ٹماتر میں یہ دیکھیں ہماری پیوری بن کے تیار ہو چکی ہے ٹماتر کی پیاز اور ہم نے ٹماتر کی پیوری بنا لی ہے اب جو ہمارا تیل ایک درم ہو چکا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنے کھڑے مسائلے کھڑے مسائلے میں آپ ثابت دھنیا زیرا لونگ کالی میچ ڈالچینی تیز پتہ جو بھی آپ سباس اویلی بل ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جب کیسے چٹک میں لگ جائے گے اس کے بعد سباس میں ایڈ کر دیا تیاز کی پیوری جب تیاز کا پیسٹ کرم بورڈن براؤن ہو جائے گا اس کے بعد سباس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تمہاٹر کی پیوری اور ان دونوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سب ہم نے ایڈ کیا ہے حلدی میچ نمک ہنیاں جس آپ سے آپ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو پکڑیں کے لئے جلدی پک جائے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کے بعد سب ہم ٹھکر لگ دیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہم نے ہاتھ میں کرسٹ کر لیا تھا اس سے اس کی خشبہ اچھی ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے اس کے تڑکے کی مسالے کو پکنے کے لئے اس میں ایک ڈککن رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب ڈککن تین سے چاروں میں ڈککن اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کا تڑکے کا مسالہ اچھے سے پک چکا ہے اس میں سے آئل سپریٹ ہو چکا ہے اب باری ہے اس میں جو اپنے ابلے ہوئے کابلی چنے ہیں ان کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تڑکے کی مسالے کے ساتھ چنوں کو اس کے بعد اس کے تڑکے کو برانے کے لئے اس میں ہم ایک سے دو چمچ آپ اس میں دیشی کی اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد سے ہم ڈککن رکھ دیں گے پان سے چھے میٹ کے بعد یہ دیکھیں ڈککن اٹھا کے دیکھتے ہیں ہمارے چنیں بہتی شاندار ترکے سے بن چکے ہیں اور یہ بہت بڑیہ ہوتی ہے دوستو دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اگر آپ چینل پر نئی ہیں اور مور نوٹیفیکیشن کے لئے بیل بیٹن دبانا بلکل نہ بولیں دوستو بیل بیٹن بلکل پریس کریں تینکیو